نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا ویندر شروعات ہیرلائن سے لگاتار دوسرے دن بھی سنسد میں گترود ودیش منتری اور دو مکھ منتریوں کے ستیفے پر آڑا ببخش سرکار کا انکار سپیکر نے انشاثن آتما کاروائی کی دیچ اتابن مدھو پردیش ویڈانزبا کا ستھ لگاتار تیسری بار وقت سے پہلے ختم فیابم گھوٹالے پر ببخش کا فروض شیبہ سنگھ چوہان کے سیفے کی مانگ کانگرس کا بی جے پی پر پرٹوار اتراخن کے مکمنتی پر شراب گھوٹالے میں شامل ہونے کارگا رو پھریش راوات میں سیڈی کی ستتہ پر اٹھائے سوال اتھیکاروں پر کیجریوال اوپراجبال پھر سیاب نے سامنے دلی مہر آئیو کی ادخش کی نیوکتی رد نجیب جنگ نے بتایا سمدھانی پرابہانوں کا اولنگھان جی ایسٹی سے جڑے ویڈھیک پر پرول سمیتھنے سوپی ریپورٹ سیاد تھر پرابہانوں پر موہر راجیوں کو نقصان کے لیے پانچ سال تک موافضے کی سفارش اور آج دیکھتے ہیں پہلی خبر لیلت موڈی اور ویعپم گھوٹالے کے ماملوں میں ویپکش کے بھاری ویروت کے چلتے سنسط کی کارباہی آج لگاتار دوسرے دن بادیت ہوئی ویپکش نے سوشمہ سوراج بسندرہ راجی اور شیورا سنگھ چوہان کے سیفے کے ساتھ اس ماملے میں پردھان منتری سے جواب مانگا لیکن سرکار نے سینکار کرتے ہوئے ویپکش پر چرچہ سے بھاگنے کاروں پکایا لگاتار گتریوت کے چلتے ستن کی کاربائی دن میں کئی بار ستگیت ہوئی ویپکش کے آروپوں پر سرکار نے بھی اپنے منتریوں کا پرزور بچاف کیا ہے نیتا صدن آرون جیٹلی نے کانگریس سہیت ویپکشی دلوں کو اس ماملے پر چرچہ شروع کرانے کی چنوٹی دی ویپکش کے آروپوں پر پلٹوار کرتے ہوئے سرکار نے کئی کانگریسی نیتاؤں کے خلاف برہشتاچار کا بھی ذکر کر دیا سرکار کے رکھ سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ویپکش یا لالت موڈی پرکرن میں فلحال وہ ویپکش کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے لیکن کانگریس نے لگا تار دوسرے دن لالت موڈی ویوات پر اپنا ویروت جاری رکھا کانگریس کی اور سے آنین شرما نے ستھگن پرستاف کا نوٹس دیا اور گھوٹالوں کے ماملے میں پردھان منتری سے بھی جواب کی مانگ کی کانگریس کو اس میں آنے دلوں کا بھی ساتھ ملا پی ایس پی اور سی پی ایم نے بھی ویپک ماملے میں سرکار پر تیکھے حملے کیے سیتانا میچوری نے کہا کہ سدن میں چرچہ کا ماملوں کی جات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہاری جی پرت یار ہے پارک چلی 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 терمن squid پتی جیtoi ان ویوانوں کی بیچ کیندری ویدیش منتری سشما سوراج کے ٹویٹ نے راجنیتک محول کو اور گرما دیا ہے سشما نے کہا ہے کہ کانگریس کے ایک ورشت نیتا نے ان پر کوئلا گھوٹالے میں آروپی سنتوش باگروڈیا کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے دباب ڈالا تھا انہوں نے کہا کہ وہ سدن میں لالت موڈی ماملے میں جواب کے دوران اس کانگریسی نیتا کا نام بتائیں گی ادھر لوگ سبھا میں بھی بکش لالت موڈی پرکرنا اور ویپم گھوٹالے کے مدے پر اپنی مانگ پر قائم ہے کانگریس کے سانسدوں کی اور سے سدن کے بھی ترکالی پٹی باندھ کر اور تختیوں کے ساتھ ویرو جتائے گیا اس پر سپیکر سمیترا مہا جان نے ناراضگی جتائی اور ان سدستوں کے خلاف انشاسناتما کروائی کرنے کی چیتاب نہیں بھی دی لوگ سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس سانسدوں نے ویدیش منتری سمیت بی جے پی کے دو مکھے منتریوں کے اسطیفے کی مانگ زور شور سے اٹھائی ویپم ماملے اور لالت موڈی ویواد کے اس ماملے میں وامپنتھی دلوں نے بھی کانگریس کا ساتھ دیا گتی روڈ کی وجہ سے سدن کی کارروائی ہی بارے بجے تک ستھگت کرنی پڑی لیکن او روض جاری رہنے پر سپیکر نے سانسدوں کو انشاسناتما کارروائی کی چیتاب نہیں دی لیکن ویروض کر رہے سانسدوں پر سپیکر کی اس چیتاب نہیں کا کوئی اثر نہیں ہوا کانگریس نے منتریوں کے اسطیفے تک اپنا ویروض جاری رکھنے کی بات کہی ہے حالانکہ سرکار نے ویپکش کے روئیے کو غلط بتایا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ للت موڈی ویواد ماملے میں ویدیش منتری شوشمہ سوراج سدن میں ویپکش کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہیں کانگریس کے علاوہ تیلنگانہ راستر سمیتی کے سانسدوں نے بھی لوگ سبھا میں ویروض پرکٹ کیا یہ سانسد تیلنگانہ کے لیے الگ ہائی کورٹ کی مانگ کر رہے ہیں شام سندر راجے سبھا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اور باتشیت کرنے کے لیے کانگریس کے ورش نیتا مانیشنکر یارجی ہمارے ساتھ ہیں مانیشنکر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا اس چرچہ میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو دو دن کا وقت ہو چکا ہے اور جس طریقے کے حالات دیکھتے ہیں سدن کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کاروائی بہت ہی مشکل ہے کیا تشفیر یہی کموبیش رہے گی جب تک کانگریس اور تمام مپکش کی مانگ سرکار نہیں مان لیتی یا پھر کوئی راستہ دیکھتا ہے اسیہ لگ بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے کہ سرکار وہی کام کرے جو کہ وہ مانگ رہے تھے جبکہ وہ وپکش میں تھے عجیب چیز ہے کہ جب وہ وپکش میں ہیں وہ مادف سن سولنگی کے استفاہ کے لیے مانگ کر دے جبکہ مادف سن سولنگی نے ماتر یہ کیا کہ کسی نے ان کو چٹھی دی اور وہ انہوں نے پہنچایا اور اس کو لے کر مادف سن سولنگی نے خود اپنی استفاہ دی اب استفاہ دینے کے لیے کسی قانون کا علنگن کا علنگن کرنا ضروری نہیں ہے پروپرائیٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے کوئی مریادہ ہوتا ہے تو مریادہ کا علنگن کریں تو تب بھی بہت ہی ضروری ہے کہ استفاہ دیں ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے کہ سشما سوراج آ کر اپنی صفائی دے لیکن ویدیش منتری کی حیثیت سے نہیں جو ان کو ذمہ واری دی گئی تھی ویدیش منتری بننے کا اس کا انہوں نے پالن صحیح طرح سے نہیں کیا اس کا دروپیوگ انہوں نے کیا ہے اور پہلے وہ استفاہ دیں اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیوں ان کو پناہ ویدیش منتری بنانا ہے لیکن وہ یہ سوچے کہ یہاں صدن میں بحث ہو جائے اور اس کے بعد وہ نپٹ کر نکل جائے یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن منشکر صاحب جس طریقے کی راجنیت کی شروعات میں کہوں بی جے پی نے کی تھی پچھلے کچھ ورشوں میں اسی راجنیت کو آپ اور تمام پرکشی پارٹی آگے بڑھا رہی جس کا آپ لوگ ویروت کیا کرتے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ گرت پرمپرہ ہے جسے اور آگے بڑھانے کی قواہ چاہتے ہیں بلکل نہیں میں آپ سے بلکل سہمت نہیں ہوں کیونکہ یدی آپ اتحاس کے طرف اپنا دھیان دیں اور وہ بھی نکٹ اتحاس کے طرف تو آپ دیکھیں گے کہ جبکہ ایسے ہی اس پرکار کے الزام لگایا جاتے تھے ہم پر تو ہم وہ قدم لیتے تھے جو کی اچھا بنتا ہے پروپرائیٹی کے طرف سے صحیح رہتا ہے ہمارے سنصد میں اب یہ دیکھئے مادو سنگھ سولنگکی کا میں نے ادارن آپ کے سامنے پیش کیا ہے لیکن انیوں اور ہیں ہمارے مادو راہ سندیا کا ہے کملنات جی کا ہے اس کے بعد حال میں جو پون بنسل جی کا کے استفاہ تھی جو اشونی کمار کا تھی تو اس لیے ہم نے دکھا دیا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ گوھر سے الزام لگے تو آپ ایک طرف آ جائیے اور پھر یدی جو ثبوت پیش کرنا ہے وہ اس میں کوئی کمی رہی تو واپس آ جائیے اور آپ نے پیش نہیں کیا تو آپ کو دوشی مانا جائے گا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم دلپکش میں تھے یہ میں واجبہی جی کے زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو ہم نے دیکھا کہ جورج فرنانڈیز جی نے اپنا استفاہ دیا اور پھر واپس لگائے گئے اور جبکہ وہ واپس لگائے گئے تو ہم نے تب یہ تیہ کیا کہ جب بھی یہ اٹھتے ہیں بولنے کو ہم صدن کو چھوڑ کر نکلیں گے تو انیک طریقے ہوتے ہیں اپنی اتراز جتانے کے لیے لیکن یدی اس دیش کو ایک صاف دیش ایک نیک دیش بنانا ہے تو تب قانون کے علاوہ جو ہمارے مریادیں ہیں ان کا بھی قدر کرنا بہت ضروری ہے لیکن سرکار ایر صاحب سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ استیفے کا تو سوال ہی نہیں اڑتا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ دوسرے پر ایک دوسرے کیسٹنگ اور ان پر آروپوں کی ایک بہچھار سی آنے والی ایک شروعات ہو چکی ہے اترا کھن سے ایسے میں کیا پھر آگے ہوگا کیا یہ کہا جائے کہ پورا ستگر سرکار آپ لوگوں کی مانگوں پر پورا نہیں کرتی ہے تو کیا اس ست کا حشت کچھ ویسا ہی ہوگا جو پچھلی درمیان جب آپ کی سرکار تھی اور بی جے پی بکش میں تھی کچھ اسی طرح کا واش آؤٹ جب تک کی آج کی پرستتی ہے جس میں کی قانون کا اُلنگن کرنا ضروری نہیں ہے استفاہ دینے کے لیے یا استفاہ کے مانگ کرنے کے لیے تب تک ہم استفاہ مانگتے ہی رہیں گے اور یدی ایسے کوئی گھٹنا ہوئے ہوں بھوت میں جبکہ ہم سے مانگی گئی تھی یہ میں کہوں گا گرف سے کہ کانگریس نے اسے سویکار کیا اور بھاجپا دکھا رہی ہے کہ وہ سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردان منطری اپنے موں بند کر کے بیٹھے ہیں جب بھی ان پر پاپ کا الزام لگتا ہے جیسے کی مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا سن دوہزار دو میں اور اس کے بارے میں نہ تب نہ آج تک انہوں نے کچھ بولا ہے جبکہ ان کے لوگ دوشی ڈھوڑے جاتے ہیں تب بھی وہ اپنا موں بند کر کر رکھتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی چست کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس اہم وشہ کو آگے لے آئیں اور دیکھیں کہ کوئی اچھے نتیجے پر پہنچے اور اچھے نتیجے پر پہنچنے کے پسچات عام طور پر پارلیمنٹ چل سکتا ہے لیکن تب کا اکھری سوال نہیں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے کیا اگر پدھرمنتی اس پر بولتے ہیں جواب دیتے ہیں بات وہیں پر ختم ہو جائے گی یا پھر معاملہ اس صیفے سے پہلے آپ تیار نہیں ہیں اپنی قدم واپس کھیچنے کو یعنی کی صدن کو سچار روپ سے چلانے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی سپشٹکر اندیم مو تو کھولیں اور اس سے بھی جو ضروری چیز ہے کہ وہ کچھ کام کریں انہوں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دو مکھے منتری ہیں اچھتیس گھڑ کے اور مادیہ پردیش جن پر بہت گوھر سے الزام لگ رہے ہیں ان کے ایک منتری ہیں وہاں مہاراشٹر میں دو منتری ہیں جن پر کی الزام لگ رہا ہے اور یہاں دلی میں ویدیش منتری کے خلاب لگایا جا رہا ہے اب اس پرستی میں یہ کہنا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کچھ یا زیرو ٹولرنس یہ سب شبد ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو کاری ہے اس سے ہمیں دکھے کہ وہ ایک صاف دیش کو ایک صاف سرکار کو چلانا چاہے مجھ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ وہ ایمانداری کے پکش میں ہے وہ اس قسم کے جھوٹ کے پکش میں ہے مرشنگر صاحب بہت دو شکریہ اس پورے مسئلے پر راج سبھا ٹی وی سے بات چید کرنے کے لئے آپ کا تو یہ تھی ہماری پہلی خبر اور چھوڑا سب بریک بریک اس پار دنبر کے دوسری بڑی خبر آزادی کے بات کیسے بدلہ پریبیش کیسے بنی سنسا کیسے اٹھا دیش کون تھے وہ لوگ جو دے گئے ہم کو شاندار ویراسات لوگ تندر کی مصبوط امارات راج سبھا ٹیلی ویزن ورستو اور سیوہ کر یعنی جیسٹی اسے جوڑے سمیدھان سنشودھان ویدہک پر سیلٹ کمیٹی نے آج اپنی ریپورٹ راج سبھا میں پیش کر دی سمیت نے بیلمتین سنشودھانوں کی سفارش کے ساتھ لگ بھگ سبھی پرابدھانوں کو منظور کر لیا ہے کئی دلوں کی مانگ پر سمیت نے راجوں کو پانچ سال تک راجس بھرپائی کرنے پر بھی اپنی سمیمتی ظاہر کیے حالانکہ کانگریس وامدل اور ای آئی ای ڈی ایم کے نے بلکہ موجودہ سر اوپر اسے احمیتی کا نوٹ بھی دیا ہے بی جی پی سانسط بھپندر سنگھ کی ادھکشتہ والی راجس بھا کی سیلٹ کمیٹی نے جیسٹی ویدہک کے سبھی 21 پرابدھانوں کو لگ بھگ منظور کر لیا ہے سمیتی نے ترنمول کانگریس سہیت کچھ انے دلوں کی مانگ پر بل میں کچھ سنشودھن بھی مانے ہیں اس کے تہہر جیسٹی لاغو ہونے کے بعد پانچ سال تک راجیوں کے راجس و نقصان کی بھرپائی کیندر کرے گا اس کے علاوہ جیسٹی بل میں اتپادک راجیوں کو ایک فیصدی تک معافظہ دینے کی سفارش بھی کی گئی ہے کانگریس نے جیسٹی بل کے آٹھ پرابدھانوں پر آپتی جتائی ہے کانگریس اور وامدلوں کی مطابق جیسٹی کانسل میں کیندر سرکار کا دب دبا ہے جس سے راجیوں کے ہیتوں کو نقصان ہو رہا ہے اے آئے ایڈی ایم کے کی مانگ ہے کی بیٹرولیم پدارتوں کو جیسٹی کے دارے سے بہا رکھنا چاہیے ہم جیسٹی کے پکش میں ہیں وہ بھروت میں تھے دوسرا جیسٹی میں جو سو سمجھ کے بدلاؤ کی ضرورت سمجھی گئی اس پر سجھاو دیئے گئے اس پر ان کو کیوں آپتی ہے کیا دیش کو ایسا جیسٹی دیں گے جسے ایک کومن مارکٹ بھارت نہ بنے دیش بھر میں ایک سمان کر ویوستہ لاغو کرنے سے جڑے جیسٹی ویدھیک پر بجٹ ستر کے دوران راجصبہ میں سہمتی نہیں بن پائی تھی اس کے لئے سیلیک کمیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا اس بلکل لوگصبہ میں دو تیہائی بہمت سے منظوری مل چکی ہے سرکار کی اگلے سال ایک اپریل سے دیش بھر میں جیسٹی کو لاغو کرنے کی یوچنا ہے دلی میں اپریج پالن عجیب جنگ اور آمالدین پارٹی سرکار کے بیچ ادھیکاروں کا بیوات تھم نہیں رہت تازم آملا دلی مہلا آیوگ میں ادھیکش کے طور پر سواتھی مالیوال کی نیوکتی کا ہے اپریج پالن یہ کہتے ہوئے آج نیوکتی کو رد کر دیا کہ راجسرکار نے اس کی منظوری نہیں لی وہیں دلی سرکار اسے ادھیکار کے بیوات کا ایک نئی وجہ بتا رہی ہے دلی مہلا آیوگ کے ادھیکش پت پر سواتھی مالیوال کی نیوکتی کو لے کر ایک بار کیجریوات سرکار اور اپریج پال پھر آمنے سامنے ہیں دلی کے اپریج پال نجیب جنگ نے دلی مہلا آیوگ میں ادھیکش کے طور پر سواتھی مالیوال کی نیوکتی ادرد کر دی ہے اپریج پال کاریالے نے اس بارے میں محلی مانتری کو چٹھی بھی بھیجی ہے اس میں لکھا ہے کہ دلی سرکار نے نئی ادھیکش کی نیوکتی پر ان سے منظوری نہیں لی جبکہ دو ہزار دو کے گریم انترالے کی نوٹیفکیشن کے مطابق دلی میں سرکار کا مطلب اپریج پال ہے پہلے بھی دلی مہلا آیوگ کی نیوکتی میں LG کی منظوری ہوتی رہی ہے سواتھی مالیوال نے اپنی نیوکتی پر اٹھے ویواد پر کہا ہے کہ اس ماملے میں تکنی کی گڑھ بڑی ہے اور اس کا سمادھان نکال لیا جائے گا بی جے پی اور کانگریس نے نیوکتی پرکریا کو لے کر ویروض جتایا ہے جس پرکار سے وہ اپنی نیچر کو سوپر بوس کر کے پروف کر رہے ہے کہ میں ہی سروے سروا ہوں دلی کا اس کو ان سے بچنا چاہیے جب ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بھی اس نوٹیفکیشن کو وید کر دیا ہے جس میں ساری اپوائنٹمنٹس LG کے مادھیم سے ہوں گی تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ LG کو فائل بھیجنا ضروری ہے سمیدھانک ماملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ راج سرکار کی اور سے کسی بھی نیوکتی کی اپراج پال سے منظوری ضروری ہے ہم دلی میں دو تین چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے چیزوں میں گورنمنٹ کا اپنا پاور ہے فائنل ڈیسیشن وہ لے سکتے ہیں لیکن ایک پروسیجر کی بات ہے کہ گورنر کو یا تو انفرم کرنا پڑتا ہے یا ان کا پاس فائل بھیجنا پڑتا ہے دلی سرکار اور اوپراج پال کے بیچ ادھکاروں سے جڑے کئی ماملے دلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وچارہ دھید ہیں ایسے میں سواتی مالیوال کی نیوکتی بھی کانونی دعو پیچ میں علشتی نظر آ رہی ہے نیم کانون کا حوالہ دے کر اوپراج پال پر نشانہ ساتھنے والے کیجریوال اس بار خود کانونی دعو پیچ میں فستے نظر آ رہے ہیں وہ بھی تب جب اوپراج پال نے یہ سوال کھڑے کر دیئے کہ دلی مہیلہ آیوک کی اجھکشہ کی نکتی کرنے کے لیے جو طریقہ سال دو ہزار چودہ میں اپنایا گیا تھا وہ اس بار کیوں نہیں کیامرہ پرسن سنجے کمار کے ساتھ انو دیوان راج سبا ٹی وی دلی للیت موڈی ویواد رفیابہ ماملے میں گھری بی جے پی نے کانگریس پر پلٹ فار کیا ہے پارٹی نو تراخن کے مقمنطی حریش راوت کی نجیس سچے ہو بی جے پی پروکتہ نرملا سیتا رمن نے بدھوار کو ایک سٹنگ جاری کیا اس میں اتراخن کے مقمنطری حریش راوت کے نجی سچپ محمد شاہد شراب کاروباریوں سے پیسہ لے کر آپ کاری نیتی بدلنے کی بات کر رہے ہیں بی جے پی نے حریش راوت پر شراب کاروباریوں سے گھوش لینے کا آروپ لگایا ہے اتراخن کے مقمنطری نے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے ویڈیو کی ستیتا پر سوال اٹھائے ہیں تو نہ انہوں نے سمجھ بتایا ہے کب لیا نہ ستان بتایا ہے نہ voice authenticate کی ہے نہ اور چیز authenticate کی ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ واج پا بہت desperate ہے UPS سرکار میں حریش راوت کے کندری منطری رہنے کے دوران محمد شاہد ان کے پی ایس تھے اتراخن کے مخیمندری بننے پر حریش راوت انہیں اپنے ساتھ لے گئے بی جے پی نے مخیمندری حریش راوت پر راجی کی آپ کاری نیتی بدل لیں اور راجی کو راجی سوکا نقصان پہنچانے کا آروپ لگایا ہے بیورو رپورٹ راج صبح ٹی وی لالو پر تنج قصنے کی خبروں کے بعد بیہار کے مخیمندری نیتیش کمار صفائی دینے کے لئے میڈا کے ساب نے آن رحیم کا دوہا بی جے پی کی وی چار دھارہ کھولی کر تھا حالاکہ اس سے پہلے آر جی ڈی میں نیتیش کے بیان کو لے خاصی ناراضگی بھی دیکھیں رحیم کے دوہے اور اس لیے لکھ دیا ہے کہ بھاج 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 جو ایک جہر کے سمان ہے اس کے لپٹے رہنے کے باوجود میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا اس سے پہلے آر جی ڈی ورش نیتا رگون سپرساد نے نیتیش کو ایسے بیانوں سے بچنے کی نصیحت دی جس سے گھٹ بندن کے تحت چناؤ تیاریوں میں جوٹے کار کرتاؤں کا منوبل کم ہو آر جی ڈی جی ڈی 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 نیتیش کی ٹپڑی کو زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے لالو پرساد یادوں نے کہا کہ یہ کمنٹ BJP کی لئے تھا مگلوار کو کسی شخص نے ٹوٹر پر نیتیش سے لالو کے ساتھ مل کر وکاس کو لے کر سوال کیا تھا جواب میں نیتیش نے وکاس کو سول ایجنڈا بتاتے ہوئے رحیم کا دوہ ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد میڈیا میں خبریں آئیں کہ نیتیش نے خود کو چندن بتاتے ہوئے لالو کی آلوش نہ کی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی